اسلام علیکم آج ہم بیسک میتھ کے نیکس پورشن کرتے ہیں یہ فائیو کلاس کی میتھ ہے اس کے اندر جو بھی آج ہم کوسنز کریں گے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگوں نے اس کوسنز کی لازمی پریکٹس کر لینی ہے یہ ہر ایکزام کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے تو فرسٹ ڈیفنیشن دیکھیں کہ ریشو کیا کہتی ہے یہ دیکھیں ادھر لکھو ہے ریشو ڈیل کرتی ہے تو اور مور کونٹریسی کو ٹھیک ہے اور فریکشن ڈیل کرتی ہے ون کونٹریس کو ریشو ڈیل کرے گی دو کونٹریس کو اور فریکشن ڈیل کرتی ہے ون اینڈ ادھر پارٹ اف دا کونٹریس ون کونٹریس کو اور دوسری کونٹریس کو ٹھیک ہے آج ہاں اب نیکس ڈیفنیشن لکھو ہے پروپورشنز پروپورشنز کیا ہوتی ہے پروپورشنز is a quantity of the two ratio اب دیکھو ریشو کی کتنی کونٹریس کو ڈیل کرتی ہے دو یا دو سے زیادہ پروپورشنز میں کیا کھتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے quantities ہے of ratio کی کتنی ratios کی دو ratios کی یہ دیکھیں یہ ratio is equal to two ratio یہ پروپورشنز ہے اب اس کو لکھا کیسے جاتا ہے اب یہ دیکھیں three ratio four یہ proportion کا sign ہے یہ six ratio eight okay اب یہ جو درمیان میں ہوں گے نا یہ means ہیں اور جو آخر میں ہوں گے مطلب last میں ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے extremes بن جائیں گے اور ان کو لکھنے کا وے بھی یہ ہے کہ six کو four سے multiply کرو 24 اور eight کو three سے multiply کرو 24 یہ دیکھیں دونوں کا answer کیا آگیا equal آگیا product of the extremes is equal to the product of the means صحیح kind of the proportions proportions کی اب kind پڑھنی ہے یہ دو قسم کی ہوتے ہیں direct اور indirect ریقور马 اسب کو segu minutes 資مین ہے کہ one quantity کی انکریز ہونے سے دوسری quantity بھی اس کی انکریز کرنی چاہیے اور انوقives میں کہتا ہے کہ ایک quantity انکریز ہورے دوسری ریز ہو رہی ہوگی جائے نایز میں جال کہ one quantity کی انکریز ہنے سے دوسری دوسری اورنکریز ہوگا سیدہ کانٹی کی انکریز کریں دوسری تیب دوسریٹی Ioan اچھا بھئی ہم اس کے اگزامپل نمبر ون کرتے ہیں اگزامپل نمبر ون میں کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ 15 لیبرز کمپلیٹڈ سم ورک ان سکسٹین ڈے اب اس میں دیکھیں سمجھنے والی بات ہے کہ پندرہ مزدور ہیں ایک کام کو سولہ دن میں کمپلیٹ کرتے ہیں ایک کام کو کمپلیٹ کرتے ہیں سکسٹین دیز میں اب کہتا ہے کہ یہ 20 مزدور ہو جائیں تو کام کتنے دنوں میں کمپلیٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کم لوگ تھے دن زیادہ مطلب کم لوگ ہیں تو سولہ دن لگیں ابھی ہم لوگوں کو بڑھا دیتے ہیں تو دن کم لگیں گے نا ٹھیک ہے ابھی میں نے کیا کہا تھا direct proportions کونسی ہوتی ہے کہ ایک چیز کے بڑھنے سے دوسرے چیز بھی بڑھے اور inverse proportions کیا ہوگی کہ ایک جس کے بڑھنے سے دوسرے چیز کم ہو اب یہ دیکھیں یہ تو بڑھ گئی اور یہ دن کم نہیں لگ رہے تو اس کے اندر کونسی لگے گی ان ورس proportions لگے گا اب ہم نے لیبر لکھیں 15 اور 16 ڈیز پھر پونٹی لکھیں اور ہم نے فائنڈ کرنا یہ اب اس کے اندر کہتا ہے کہ جس طرف ایکس ہو کا اس کے ساتھ ہم نے تیر کا نشان لگانا ہے بٹی یہ دیکھیں کہ جب ایک چیز کے ایک چیز کے زیادہ ہونے سے دوسرے چیز کم ہوتی ہے تو انورس ہوتا ہے تو لیبر کی طرف نیچے کی طرف سائن آئے گا اور جو ایکس ہو گا اس کا اوپر کی طرف سائن آئے گا ٹھیک ہے اور اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم نے ادھر سے سٹارٹ کرنا ڈیز میں سے 16 پھر proportions 15 جس طرف ہم بھی ایرو لگائیں گے اس طرف سے سٹارٹ کرنا 20 اوکے ابھی اوہو ایکس 16 15 اور 20 اوکے یہ دیکھیں جس طرف ہم ایرو لگائیں گے اس طرف سے ہم نے سٹارٹ کرنا یہ دیکھیں پہلے میں نے اس طرف سے کیا ہے تو ایکس انٹو 16 پھر proportion لگائی ہے اور یہ اب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو multiplication کیسے کرتے ہیں پہلے ان دونوں کو multiply کر لینا ہے ان دونوں کو کر لینا یہ ہو جائے گا ٹونٹی ایکس اور یہ multiply ہو کے کتنے بن جائیں گے یہ ان کو multiply کر لینا ہے ادھر سے ٹونٹی کو اس سے divide کر دینا ہے اس کو اس سے divide کر دینا ہے ادھر سے ایکس آ جائے گا اوپر والے نیچے والے ہاپس میں multiply ہو جائیں گے اوپر والے multiply ہو کے دے دیں گے 240 نیچے ٹونٹی ویسے چل جائے یہ اس سے cancel ہو جائے گا 0 اور یہ ہو جائے گا 1 تو 12 اس کا answer آ جائے گا اب دیکھیں کہ پہلے ہمارے پاس سے پندرہ تو سولہ میں کام ختم ہو رہا تھا پھر ہمارے پاس مزدور increase ہوئے تو دن کتنی ہو گئے کم اب جس جگہ پہ ایکس لگا رہے ہیں یہ اوپر اور اس کا sign نیچے یہ ایسے لگانا ہے اب یہ اوپر کی طرف جائے تو ایکس سے اس طرف جانا ہے یہ لکھنے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو اس میں ادھر لکھا ہوئے ایک چیز کے بڑھنے سے دوسرے چیز بھی اگر بڑھتی ہے تو وہ ڈریکٹ پرپورشنز ہو گی ایک چیز کے بڑھنے سے دوسرے چیز کم ہو تو وہ ڈریکٹ پرپورشنز ہو گی نیکس پرپورشن دیکھتے ہیں اس کے اس کے ہم میتے سے یہ قوصن سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اس میں کہتا ہے کہ the length of the one rod is 5 meter the length of 5 such a rod will be length of rod is 5 meter تو دوسری rod کی قیمت کتنی ہے اچھا نیکس دیکھتے ہیں کہ price of 10 books is 10 کتابوں کی قیمت کتنی ہے 5 5 0 the price of 15 کی کتنی ہو جائے گی اب ہم نے ایک کی find کرنی ہوتی ہے نا تو اس دس کو اس سے divide کر دینا ہے یہ ایک کی قیمت آ جائے گی یہ کوئی کہتا ہے کہ 10 کتابوں کی قیمت کتنی دی تھی پانچ سو پچاس تو ایک کی معلوم کرنی ہے تو دوس کو اس سے divide کر دو یہ اس سے ختم ہو جائے گا ایک کی قیمت کتنی آگئی 55 اب ہم نے find کتنی کی کرنی ہے پندرہ کی تو اس سے just کیا کر دینا ہے پندرہ سے multiply کر دینا ہے اس کو ایسے کر لینا ہے جب ہم نے 10 کی find کرنی ہے 10 کی given ہے اور پندرہ کی معلوم کرنی ہے تو پہلے آپ لوگوں کا یہ ہوگا کہ ایک کی find کر لینی ہے جو ایک کی ہے کی جو نیچے جو بھی given ہو جیسے پندرہ ہیں بیسے پچیسے تیسے جتنی بھی پچھوئی ہیں آپ لوگوں نے just multiply کر دینا ہے اب اس میں کہتا ہے کہ the ratio of boys of boys to the girls in the class is girls and boys کی ratio کتنی given ہے 3 ratio 4 if there are 27 boys then the girls کتنی ہوگی اب اس میں ratio given ہے ہمیں یہ دیکھو اس کو لکھا کیسے ہوئے 3 ratio 4 27 ratio x ہم نے x کیا مطلب girls find کرنی ہے ان کو آپ سے multiply کر لو ان کو آپ سے multiply کر لو 27 4 سے multiply ہوگی کتنا دے دے گا 108 اور 3 سے ڈیوائیڈ ہوگی 36 تو 27 boys ہو جائیں گے 36 girls ہو جائے گی اس جگہ پر بھی ratio کے questions ہیں اس کو اس طریقے سے solve کر لینا ہے نیکسٹ کہتا ہے کہ مطلب کرنے کے کے پورٹھ پرپورشنز مطلب 3 یہ گیونا ہے مطلب 4 نمبر پہ کیا جائے گا x ابھی یہ پتہ اس کوئی سے multiply کرلو اس کوئی سے یہ جائے گا 12 اور یہ جائے گا 2x تو اس سے multiply ہوگی دیوائیڈ ہوگی کتان دے دے گا 6 در لویسٹ فارم فرام آف اچھا اب یہ کہتا ہے کہ لویسٹ فارم فائنڈ کریں اس کے ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ تھری پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور ایٹ ون سائٹ دونوں طرف تو اب یہ کسی پر ڈیوائیڈ ہی نہیں ہو سکتے دونوں تو یہ اس کے بن جائے کہ لویسٹ فارم ڈیوائیڈ کر لینا سمپل یہ دیکھیں یہ ہے بیسیک یہ ایزی ایزی قوشنس ہیں اور یہ ہر ایک پیپر میں پچھے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ the value of x x کی value کتنی ہوگی ابھی solve کرنے کا تو آپ لوگوں پائی تھیں طریقہ آئی گیا ہوگا کہ 6 کو 7 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے تو اور جو 2 x بن جائے گا یہ 42 بن جائے گا اس کو اس سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو یہ بن جائے گا 2 اور 1 کا 1 آ جائے گا 2 کو ڈیوائیڈ کیا ہے تو x کی value کتنے آجائے گی ٹونٹی ون ٹھیک ڈیکسٹ دیکھتے ہیں the weight of asylum is aslum کا weight کتنا ہے چالیس where has the weight of his father is اس کے ابو کا weight کتنا ہے 60 kg find the ratio of asylum and asylum weight to his father چالیس ریشو سکسٹی زیرو زیرو سے ختم ہو گیا سکس کا سکس آگیا یہ آگیا اب یہ کس سے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں دو سے دونوں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے یہ آگیا تو یہ ریشو بن گی یہ دیکھیں ادھر نیکسٹ کوئسن کرتے ہیں کہ آکار یوز ٹونٹی لیٹرز آف پیٹرول کار کتنا پیٹرول یوز کر رہی ہے ٹونٹی لیٹر کتنے دسٹنس کے لیے ون فیفٹی کے لیے اب یہ دیکھیں اگر کہتا ہے کہ دو سو بیس کلومیٹر دسٹنس ہو تو کتنا کرے گی یہ کم تھا تو دسٹنس کم تھا دسٹنس زیادہ ہوا تو پیٹرول بھی تو زیادہ لگے گا نا کومن سنس یہ دیکھیں ایک چیز کے کم ہونے سے دوسرے چیز بھی کم ہے یہ کم ہے دسٹنس کم ہے پیٹرول کم ہے دسٹنس زیادہ ہوگا پیٹرول زیادہ لگے گا تو یہ کون سا پہ لگے گا اس میں ڈریکٹ لگے گا ڈریکٹ کے لیے دونوں ایرو اوپر کے طرف ہوں گے اس کا لکھنے کا وی یہ ہوگا پھر ادھر سے سٹارٹ کرنے ایکس ٹونٹی اور ادھر سے نیچے سے سٹارٹ کرنے پہلے والا نیچے لکھنے اور جو اوپر ہوگا وہ بات نہیں لکھنے اور اب آپ لوگوں کو ملٹیپلیکیشن کرنے کا تو طریقہ پتہ ہی ہوگا تو سمپل ملٹیپلیکیشن کرکے ڈیوائیڈ کرکے اس کانسٹ لکھ لینے اس میں کہتا ہے کہ سکس ڈے اینڈ ٹو ویکس اس اے ریشو بی فارم سکس ڈے اینڈ ٹو ویک سکس ڈے ٹو ویک ایک ویک میں سات دین ہوتے ہیں دو میں کتنے ہو جائیں گے چھوڑا اب یہ کس پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹو پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دو یہ آجے گا تھری پر دراجے گستے میں سمپل ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے اس کا سکرن شوار لینے تو سکرن شوار لینے اس کو آپ لوگ اچھے سے کریں یہ دیکھیں یہ بیسک بیسی کوسنز ہیں نیکسٹ یہ بھی چپٹر ہے اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں جسٹ ایویڈ بتائی ہوئی ہے ایویڈ کے لیے آپ لوگوں کو ایویڈ کے دیفنیشن تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ جو بھی موسٹ رپیٹی یا لیسٹ نمبر گیون ہوگی جیسے کہ ٹونٹی کلاس ٹونٹی گلز ہیں تھرٹی وائز ہیں فیفٹی چیئرز ہیں کوئی بھی ڈیٹا ہو آپ لوگوں نے اس کی ایویڈ نکال لیے ٹوٹل نمبر لکھ لینا ہے ان کو ایڈ کر کے جتنے بھی نمبروں اس سے ڈیوائیڈ کر لینا ایویڈ بن جائے گی یہ دیکھیں ٹوٹل نمبر کو ایڈ کر کے جتنے نمبر کی بنتے ہیں ان سے ڈیوائیڈ کر لیا تو یہ ایویڈ آگئی ایویڈ کا رول یہی ہے اب یہ دیکھیں اس میں فائنڈ کریں ایویڈ یہ سارے نمبر کو جمع کر کے اور ان کو کاؤنٹ کر لینا ون تو ڈیویڈ کر لینا ہے نمبر پہ ڈیوائیڈ کر لینا ہے سبکر ہم ان کو ایسے کر کے اور کر لینا ہے اور پھر ٹوٹل نمبر سپیس کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے اس میں بھی کہتا ہے کہ the height of the three children is different height دیوئے تین بچوں کی تو تینوں کو add کر لینا اور تین پر divide کر لینا تو آپ لوگوں کے پاس ایک average height آ جائے گی کہ دونوں کے height یہ ہوگی اب اس میں آپ لوگوں کو different subject کے marks given ہے انگلیش میں 84 math میں 94 اور science میں 78 اور اردو میں 87 تینوں چاروں کو add کر لینا add کر کے 4 پر divide کرنا اس میں add کر کے 4 پر divide کرنا یہ definition ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے next یہ کچھ definitions ہیں آتی نہیں ہے پیپر میں بات آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اس سے آپ لوگوں کا knowledge increase ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ والی بھی کچھ definitions ہیں یہ ایک بار read کر لینا ہے یہ والی بھی اور یہ والی بھی جو questions ہم نے کروائے ہیں وہ آپ لوگوں نے اچھے سے کر لینا ہے جب definition read کر لوگے تو یہ definition سے ہی questions بنے ہوئے ہیں یہ questions آپ لوگوں نے اچھے سے read کر لینا ہے آج یہ 5 کلاس ادھر end ہوگی ہے انشاء اللہ تلقل 6 کلاس